گل کرتا جانا میں نوہے دسو یار جے اسی مسلمان ہوندے اسی مسلمان ہوندے جنہوں مسلمان کہندہ اقبال کہندہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بروسا او جی تھوڑے جب ہی ہوندے تا گل پڑ جاندی پتہ نہیں اسی کیے ہو جا مسلمان اقبال جنہوں کے بارے کہندہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بروسا یورپ کو مشینوں ای بریس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا جنہوں کے بارے اقبال کہندہ اگر وہ مسلمان ہوندے ستاون اسلامی ممالک تقریباً اسی اربت و ڈیڑھ ارب پونے دو ارب مسلمان بن دیا کوئی ایک بھی ایسا کوئی نہیں جڑا جناب اسرائیل میں ایک دھمکی دے وے تھے جناب ملسطینیہ تھے ظلم پاندھ ہو جائے کوئی ایک بھی کوئی نہیں جناب سارے رنگیلیں سارے جناب اپنی اپنی یاشیت مستن کوئی ایک بھی کوئی نہیں جناب صلاح الدین علیومی دا قادم کوئی ایک بھی جناب محمد بن قاسم دا منہ نارا کوئی نہیں کوئی ایک بھی یوسف بن تاشدین دا منہ نارا کوئی نہیں اور یار مسلمان تو سن اے جی او تا جناب جس درتی تو گزر دے سن اسی دا جناب دے منہ نارے ہیں او تا جناب غزنی تو ٹردہ سی جو اندے گھوڑے دی تاپا نا جناب دے لی دے جناب اگے یہ دعاں عورتہ دے حمل کر جان دے سن حسیدہ اونا دے منہ نارے سن جا جناب کافر کی موت سے بھی لرستہ ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمہ کی موت مر بابا جی کہن دے سن ساڑھے جناب جوانوی بڑے ہو گئے اور ساڑھے بڑے پھر تاشا کھیڈنج ہو کے رہ گئے پھر ساڑھے جرنیل بڑے ہو کے جناب ریٹائر ہو کے اسٹیلیا جا کے گافہ کھیل دیں بیلجیم جا کے پلازے بنا دیں نہیں 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 مسلمانہ دے جرنیل توسن کہ جناب جناب جنگ جرمو کے حضرت جناب عمر بن مادی کرم چھاسی سازی عمر جنگ جرمو کے جا پہنچیں کہنے دنوں دنوں رومیہ دس سپہ سالار بار نکلیا اور ایک نے دو حکل ہاتھی دے ویڈ جنگ نے گھوڑے ہوتے ہو سالار سی اور انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کلا نارا کہ حضرت عمر بن مادی کرم پہلی سب پہچھو چھاڑ مار کے آگیا آگیا فرمایا مقابلہ بات چھوئے گا آپ نے اس نے گھوڑے دی نا دن میں جا آپ نے ہاتھ چھ پکڑ لئی فرمایا مقابلہ بات چھو کری پہلے گھوڑا ہلا کے بکھا اے عمر بن مادی کرم ہوئی ہیں جنہ دی تلوار دی بڑی مشہوری سی کہ تلوار بڑا کاٹ کر دی او دو مسلمانہ دیا تلوارہ دیا مشہوری ہون دیا سن آج مسلمان جناب وکمرانہ دیا کی مشہوریان کہ جناب اے جناب بٹیرے بوتے کھاندہ اے جناب حریصے اور نان بوت کھاندہ او دو مسلمان جرنیلہ دے تلوارہ دی مشہوری ہون دی سن حضرت عمر بن مادی کرم دی تلوار بڑی مشہور ہو گئی بڑی مشہور ہو گئی انہ گا جی پڑا کاٹ کر دی حضرت فاروق عاظم نے مدینہ منگوائی ایک مجاہد نو دے کے بیجی فرمایا جاؤ جانگے او جدو واپس آئے دسو تلوار کیسی چلی انہا کہا جی باقی ہوتا رہے چلی کوئی اتنی خاصیت تا کوئی نہیں حضرت عمر نے خاتل ایک دیتا حضرت عمر بن مادی کرم نو کہ عمر بن مادی کرم تیری تلوار دی بڑی کارٹ سنی سی لیکن اے تک گزارے لے کے انہ کیا انہ جوابا حضرت عمر بن مادی کرم نے امیر المومنین حضرت فاروق عاظم نو خاتل کیا کہ امیر المومنین عمر بن مادی کرم نے تلوار بیجی نار ہاتھ نہیں بھیجا گلے ہوئے کہ خالد ٹینک تھا ہے لیکن خالد ٹینک چلاناستے غیرت کی تا خالد بن بلید علی چاہی دی درار ٹینک تھا ہے درار جناب ٹینک کے کے میزائل ہیں ٹینک کے درار درار ٹینک تھا ہے لیکن غیرت کی تا درار بن عزور علی چاہی دی اور کی غیرت ہے حضرت درار بن عزور آپ آپ بیسے تیجب جنگ زرا پانا ریشم پانا اے جناب جیز ہے نا اپنی حفاظت باستے جتنا جناب اپنے آپ کو جناب کور کرنا لیکن حضرت درار بن عزور علی چاہی دی جوڑا دا چاہی دی جوڑے میں ساڑھے منڈے جوڑے لب بیگ دنارہ جوڑا پوری اندروں نہ نگلنا حضرت درار بن عزور جوڑا تلوار چلا دیا جوڑا دا چاہی دو کرو ایک جدر جاندہ ایک کوئی اور ہی مخلوق ہے وہاں آپ مجھے نکھیڑ دیاں نکھیڑ دیاں لائدہ کر دیاں کر دیاں کافی دور لے گئے جو تو دور لے گئے نا کہ آپ نے دیکھیا بھئیوں میرے نا لڑ دے نہیں ہیں اس سے رہا میں لو زندہ گرفتار کرنا چاہدیں گھوڑا بھی تھک چونکہ صبح تو لے کے شام تک جات کر رہا کہ آیا سنو مومن ہوئے یار کہ اسنو حضور دی گالہ سر نہ کرے لبیک دا نعرہ سر نہ کرے ایدر سنو ذرا حضرت درار بن عزور دا گھوڑا بھی تھک گیا اور آپ بھی تھک گیا آپ نے فرمایا بھئی میرا کوئی عجی شہید ہوندہ پروگرام نہیں نہ تے میں نہ تے ہاتھ زندہ گرفتار ہونا آپ نے گھوڑے دا کن پکڑیا فرمایا میں لوئے تو کڑ ورنہ شتاؤ تو علا رسول اللہ میں تیری شکیت حضور دی بارگاہ لا دیں گے حضرت درار بن عزور کہہ دیں جدو گھوڑے دے کنہ میں جو لور دا نا پیانا تے اس دے جسم میں بجری دوڑی تے کہنے آئین کر کے انہیں چکیا تے کافرہ دے لشکر میں جو کٹ دیا ہویا دور لے گیا میں نے دسو بھوڑے دے کن میں جو لور دا نا پوے تے اندے بچ بھی زندگی آجاوے تے مسلمان ہوئے تے اس دے کہ لبیک دا نعرہ لگے انہوں تقریب ہوئے یار موسیقی